اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر تھیری سکس کی ایکسپوزیشن کریں گے پچھلی آیات میں موجزات موجزات طلب کرنے والوں سے متعلق بات کی گئی ہم نے قرآن کی روح سے اصولی طور پر آپ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے موجزات طلب کرنے والوں کا رد کیا ہے جو لوگ سوپر سٹیشن یعنی تہمات میں مبتلا تھے تہم پرستی میں تو وہ لوگ مطالبات کرتے تھے کہ فلا موجزات دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے تو قرآن نے ان کے ان مطالبات کے جواب میں تردید کر دی کئی مقامات پر کی ہے یہ لاست میں ہی جو آیت گزری ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر تھیری فائیب اس کے اندر بھی یہی کچھ ہے اس میں تو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس لیکچر کو دیکھا ہوگا اس میں تو رسول سے مخاطب ہو کر بات کی گئی کیونکہ رسول کے سامنے جب وہ مطالبات کرتے تھے موجزات کے تو میں بھی رسول کے دل میں یہ چیز آتی ہو کہ اگر ان کو کوئی چلیں دکھا دیا جائے موجزہ تو یہ ایمان لے آئیں ظاہر ہے کہ وہ ہمدرد تھے تو یہ سوچا سکتی تھے اس چیز کو بھی اللہ تعالی نے کلیر کیا کہ ایسی چیز سوچنا ہی نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف کر دے گا کیونکہ یہ چیز رسول پر بڑی گران گزرتی تھی انہیں غم دیتی تھی کہ میں ان کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں حق کی دعوت دیتا ہوں یہ آگے سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں موجزات طلب کرتے ہیں تو یہ چیز رسول کے اوپر گران گزرتی تھی اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے رسول کو مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اے رسول اگر ان کا مو پھیرنا تجھ پر گران ہو تو اگر تجھ میں قدرت ہے استطاعت ہے طاقت ہے تو تو پھر تلاش کر لے زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تو تو ایسا کر دیکھ ان کے موجزات پورے کرنے کے لیے اگر تجھ میں اتنی استطاعت قدرت قوت ہے تو تو ایسا کر کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ ایک ایسی سیڑھی ہو جس کی اوپر ہے رسول ہم تجھے اللہ کے پاس جاتا ہوا چڑھتا ہوا اس سے بات کرتے ہوئے اس سے کتاب لیتے ہوئے تمہیں دیکھ لیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے تو اب یہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے اس طرح کی وہ مطالبات کر رہے تھے تو یہاں پر یہ چیز کہیں گے کہ یا آسمان میں سیڑھی تو کوئی ایسا کر دیکھ اگر تیرے پاس ایسی کو قدرت ہے اور ان کے پاس تو پھر کوئی نشانی لیا جیسا کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی لوجیکل بات کی کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیڑھی راہ پر جمع کر دیتا اگر اللہ چاہتا یہاں پر کیا مطلب ہے اب ظاہری مطلب لیں گے تو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو وہ ہدایت پر نہیں آئے اگر اللہ چاہتا تو وہ ہدایت پر آ جاتے اس کے ظاہری معنی تو یہ بنتے ہیں تو یہ میننگ نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ہدایت پر یہ سیڑھی راہ پر جمع کر دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زبردستی نہیں کرنی اس نے ہدایت کے لیے اس نے اپنی کتاب کے اندر رہنمائی دے دی ہے اس رہنمائی کو سمجھنے کے لیے اکل و فکر کی صلاحیت دے دی ہے اسے اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ایمان اختیار کرنا ہے یا کفر اختیار کرنا ہے اس کے لیے ارادہ اور اختیار دی دیا ہوا ہے انسانوں کو قانون مقافات کا پابند بنایا ہے کہ وہ قانون مقافات جو ہیں اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا ان کی اچھے کاموں کا اچھا صلاح برے کاموں کا برا صلاح یہ چیزیں ساری بتا دی گی کتاب کے اندر تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اب انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اکل و فکر کو استعمال کر کے اللہ کی کتاب کی جو ہدایت ہے اس کے اندر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی جنگی گزارے اپنی ازاد مرجی کے ساتھ اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ اس لیے تو وہ اپنے اچھے اور برے عمل کا صلاح پانے کا وہ اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اچھا کرے گا تو اس کو اچھا صلاح ملے گا برا کرے گا تو برا صلاح ملے گا اس چیز سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا اس لیے میں پابند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ کے قانون مقافات کی جو گریفت ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اچھا کریں برا کریں لیکن اچھے کے نتیجے کو برے میں بدل دیں برے کے نتیجے کو اچھے میں بدل دیں یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز برا کریں گے تو اس کے برے نتیجے کو پانے میں ایک مولت کا وقفہ ہے اس مولت میں اگر ہم یعنی اپنی زندگی میں اس برے کام کو چھوڑ دیں صحیح کام کی طرف آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے اس سے بازیابی ہو جائے گی مولت کے وقفے کے اندر وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہے اگر یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو پھر مولت کا وقفہ بھی ختم ہو گیا دنیا کی زندگی میں مولت کا وقفہ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ جب وہ چیز چھوڑ رہا ہے تو پیچھے اتنی عمر باقی ہے کہ وہ اس سے بہتر کام کر سکے تاکہ اس کے اچھے کاموں کا وزن اس کے بورے کاموں سے بڑھ جائے یہ چیز تو یہاں پر یہ چیز اگن سمجھ لیں کہ ارادہ اور اختیار یہ جو لفظ ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ جیسے جانور ہیں ان کو کوئی ارادہ اور اختیار نہیں اللہ نے چاہا وہ جس طرح سے چاہا ہے وہ اسی کے پابند جو جانور گھاس کھاتے ہیں وہ انہوں نے گھاس کھانی ہے وہ اپنی مرضی سے گوشت نہیں کھا سکتے پابند ہے وہ جو انسٹنکٹ جو ڈائریکشن ان کے اندر رکھ دی گئی ہے وہ اسی کے مطابق وہ چلیں گے ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تو یہ چیز انسان کو دی گئی ارادہ اور اختیار تو اگر اللہ ان کو بھی پابند بنا دیتا کہ یہ اس کے اللہ کے حکام کے خلاف کچھ کرتے ہی نہ وہی کرتے جو اللہ کے حکام ہیں تو پھر تو یہ بے اختیار ہو جاتے ان کا ارادہ اور اختیار نہیں رہنا تھا اور پھر یہ اپنے کسی اچھے اور برے عمل کے سیلے کے جواب دے بھی نہیں ہے ذمہ دار بھی نہیں یہ چیز بھی سمجھ دیکھیں ایک فار ایک زمپل شیر ہے اس کی انسٹنگٹ ہے چیرنا پھارنا خون پینا اس کی اوپر تو آپ کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کسی انسان کو کیوں چیرہ پھارا ہے اس کا خون کیوں پیا ہے کیونکہ اس کی انسٹنگٹ ہے اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے دیریکشن رکھی گئی ہے کہ وہ یہی کرے گا سام کی انسٹنگٹ ہے کہ وہ ڈسے گا تو اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کر جائے گی تو اگر یہ چیز انسانوں کے اندر ہوتی کہ ان کی بھی ایسی انسٹنگٹ بنا دی جاتی کہ یہ صرف اللہ کے قوانین کی پبندی کرنے والے ہوتے کوئی اور کام اپنی مرضی سے نہ کر سکتے تو پھر نہ ان کے پاس ارادہ تھا نہ اختیار تھا نہ اکل و فکر کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی نہ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار تھا یہ تو پھر انسان جو جانوروں کی سطح کے اوپر چلے جاتے یہ ہے اس کا مانہ کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو ضرور سیدھی راہ پر جمع کر دیتا تو پھر ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا وہ تو پھر اللہ نے کیا اگر ایسا ہو جاتا کہ تمام انسان جتنے بھی ہیں وہ وہ ہدایت کے اوپر ہوتے کوئی اللہ کے قوانین کے خلاف ورزی نہ کر سکتا تو یہ تو پھر مجبور ہوتے پھر ان کا ایمان لانا ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا عمل کرنا تو کوئی ان کو فائدہ نہ دیتا وہ پھر جواب دے بھی نہیں تھے اپنے کسی عمل کے اچھے عمل کیے انہوں نے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہوئے تو وہ تو اللہ نے ان کے اندر ایسی دیریکشن رکھ دی تو ان کا اپنا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا تو اس کے اوپر ان کو کوئی عجر بھی نہیں ملنا تھا یہ بنیادی کونسپٹ ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جب تک یہ کونسپٹ سمجھ نہیں آئیں گے نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ آپ اپنی شخصیت کی کوئی تعمیر کر سکتے ہیں کیونکہ جو نظریات ہوتے ہیں ان کا پرسنیلٹی کے اوپر بڑا گیرہ اثر مرتب ہوتا ہے جس طرح کی آئیڈیالوجی ہوگی اسی طرح کی پرسنیلٹی ہوگی تو یہ جو قوانین ہیں اصول ہیں ذابطے ہیں یہ انسانی شخصیت کی تعمیر اور نکھار کے لیے بڑے ضروری ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ اور اس کے مطابق زندگی گزار تو یہ سابقہ آیت کے اندر یہ لیکچر ہو چکا ہے ہم نے اس کی مزید کچھ یہاں پر بھی اس کے اگلی آیت کے انٹروں میں وضاحت کر دی تو اس آیت کا اختتام ہوا یہ کہنے کے بعد رسول کو کہا گیا کہ تو ان کی باتوں میں آ کر جاہلین میں سے ہرگز نہ ہو جانا یعنی یہ جو موجزات طلب کر رہے ہیں اکل و فکر کے بلکل خلاف کہ اللہ اپنے قانون کے اولت کر کے ان کو موجزات دکھا دے تو اے رسول تو ان کی باتوں میں نہ اور یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ فلا تقون من الجاہلین کہ تو ان کی باتوں میں آ کر جاہلین میں سے نہ ہو جانا تو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے انکار کیا ہے کہ اللہ اپنے قانون کی خلاوردی نہیں کرتا کہ اپنے قونین کے خلاف تمہیں کوئی موجزات کر کے دکھا دے تو ایسا نہیں ہے یہ چیز یہاں رسول کو اس انداز سے سبجھائی گی اب دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یا ہماری کیا سوچ یا ہمارے کیا نظریات یا ہمارے اقائد کیا ہیں اپنے اپنے مسالک یا مذاہب کی روح سے تو اس کو آپ خود سوچ لیجیے اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف آیت نمبر 36 سورہ الانام الفاظ ہیں انما یفتجیب صرف وہ ہی لوگ حق کو قبول کرتے ہیں جفتجیب صرف وہ ہی لوگ قبول کرتے ہیں کس کو حق پیچھے بات ہوگی کہ کون لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے یا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ موجزات برکات برکات اسی کے اوپر وہ فرجی کہانیاں بار بار اگین اگین سنائی جارہی ہیں اور اسی کے اوپر لوگ لگے ہوئے اور سمجھ رہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کوئی اکل و فکر کی روح سے نہیں سوچتا کہ اگر ایسا موجزات کی روح سے اگر ایسا ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آج تو نہ سائنس کی ضرورت تھی نہ ڈرکٹرز کی ضرورت تھی نہ کسی میڈیسن کی ضرورت نہ کسی ایکسرس کی ضرورت تھی نہ کچھ سیفٹی میئر لینے کی ضرورت تھی نہ کچھ سیکیورٹی کی ضرورت تھی تو موجزات کی روح سے سارا نظام چل جاتا لیکن نہیں کوئی سوچنے کیلئے تیار نہیں تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف وہی لوگ حق کو قبول کرتے ہیں کون کہتا ہے اللہزین یسماعون جو لوگ بغور سنتے ہیں کس کی روح سے اکل و بصیرت کی روح سے یہ جو ہیرنگ ہے سننا جو ہے ایک سائنٹیفک عمل ہے ہم اپنے کانوں سے سنتے کان وہ آواز برین تک پہنچاتے ہم جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے جو بزریہ کان ہم رسیو کرتے ہیں اس ڈیٹا جو بھی باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ہوتا ہے وہ جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے برین میں جاتا ہے برین اس ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے انیلائز کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق اپنے جسم کے جو آزائیں ان کو احکام دیتا ہے جس طرح کی ہم بات سنیں گے اسی طرح کا ہم ریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سننا ہوتا ہے وہ برین ہوتا آگے پھر برین اس کے مطابق ایکشن کر رہا ہوتا ہے فیصلے لے رہا ہوتا ہے اگر آپ کو گالی دیتا ہے آپ نے صرف سنی ہے ایک آواز سنی ہے اس نے گالی دی ہے اس کے اوپر تیش میں آجاتی ہیں اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں ہے نہیں یہ چیز یہ کیا ہے حالان کہ آپ نے کوئی ایک دو لفظ سنے اس کی زبان سے اس نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا کو آپ کو لٹھی نہیں ماری پھر آواز آئی آپ کے کان میں یہ چیز میں اس لئے بتا رہا رہا ہوں تا کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو سننا ہے یہ سینٹیفک عمل ہے تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سنتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں وہ ہی لوگ حق کو قبول کرتے ہیں اب یہ جو سننا ہے یہ کیا ہے یہ وہ سننا ہے جو سینٹیفک سننا ہے جیسے آپ کوئی کوئی گالی دیتا ہے تو آپ ریاکشن دیتے جیسے آپ کے ساتھ کوئی پیار کی بات کرتا ہے تو آپ کے اندر پیار کی جذبات ابرتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کوئی رحم دلی کی بات کرتا ہے تو آپ کے اندر رحم کے جذبات ابرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برین کام کر رہے آپ سن رہے آپ اس کے مطابق آپ ریکٹ کر رہے ہیں لیکن جب قرآن کی بات آئے تو آپ سنین ہم اٹھ کے چلے جائیں مو بس اور نہ شروع کر دیں کہ یہ صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی فلا مفسر کا قول ہے نہ کوئی فلا محدث کا قول ہے تو کچھ بھی نہیں نہ کوئی حدیث جس کو روایت ہی بولیں گے تو کچھ بھی نہیں صرف قرآن تو اب بتائیں اس کا جو سینٹیفک پراسس وہ تو نہیں ہوگا وہ تو سنی نہیں رہا وہ تو سنتے ہی اس کو ریجیکٹ کر رہے اس کو کنڈیم کر رہے مان نہیں رہا یا اگر تو نہیں ہو سکتا یا یہ ہے کہ وہ سن رہے لیکن ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا یہ بھی تو ہے نا مطلب سنی انسنی کر دی کہ سنا لیکن انسنی کر دی یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی اس کے اندر دلچسپی نہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے اگر مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو میں اپنا کام کیے جاؤں گا میں اس کی بات نہیں سنو گا یہ چیز اگر اس بات کے اندر میری دلچسپی ہے وہ بات میرے متعلق ہے یا میرے متعلق نہیں بھی ہے تو میرے کان کھڑے ہو جائیں گے میں ان کو غور سے سنو گا اور اس کے مطابق میرا دماغ بھی پروسس کر رہا ہوگا میں جواب بھی دے رہا ہوں گا یہ چیز ہے نا اب کیا یہ رائے کہ صرف وہ ہی لوگ حق کو قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں یعنی اکل و بصیرت کی روح سے سنتے ہیں اس کے اوپر غور کرتے رہے اگر تو اس طرح سنا جائے گا قرآن کو تو پھر تو فائدہ ہوگا اگر سن کے انسنی کرتی جائے گی جیسے یہ اس کی دلچسپی کی بات ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی کو غیر مطلقہ ہو رہی ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تو پھر یہ جو سنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو قرآن کریم یہاں پر جو کہہ رہا ہے نا کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ ہے کہ اکل و بصیرت کی روح سے سن اس کے اوپر غور و فکر کرنا اس کے مطابق ریکٹ کرنا یہ ہوتا ہے سن تو اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے مردوں کی اب یہ قبر میں پڑے ہوئے مردے نہیں اب کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن کے اندر مذہب میں یہ کچھ سکھایا گیا کہ اس ہی انداز کے اوپر تفاصیر اور تراجم مرتب کیے گئے ہیں کہ لفظ میننگ لئے گئے موتا کا لفظ آیا تو وہ مردہ قبر میں قرآن کریم کی افطلہ ہے زندہ قوام مردہ قوام زندہ لوگ مردہ لوگ تو اس سے مراد وہ لوگ نہیں جن کی فیزیکلی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے کلینیکلی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے وہ نہیں وہ لوگ جو اقل و فکر سیاری ہوتے ہیں جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے فائدہ نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جہالت میں تاریکیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے قرآن کریم ان کو مردہ قوام بولتا ہے جن کا اخلاق یاد سے کوئی وافتہ نہیں فرق اپنے کی اسمدری کر رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے وہ دھوکھا دے رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے وہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں قرآن کریم ان کو مردہ قوام بولتا ہے یہ ہوتے ہیں مردہ لوگ جو لوگ اخلاقیات کے اوپر چلتے ہیں جو لوگ اقدار کو زندہ رکھتے ہیں ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں جو قرآن نے دی ہیں وہ لوگ زندہ قوام ہوتے ہیں تو یہ زندہ اقوام مردہ اقوام یہ اسطلح ہے قرآن کی تو جب بھی قرآن کے اندر موتہ کا لفظہ آجائے تو فوراں وہ مردوں کی طرف نہ چلے جائیں جو قبر میں پڑے قرآن کے الفاظ کے سنس کو سمجھیں کہ قرآن بات کیا کر رہے پیچھے بات ہو گئی نا کہ جو لوگ اقل و فکر سے کام لیتے ہیں سنتے ہیں وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ فکر سے کام نہیں لیتے اپنی جہالت میں ڈوبے رہتے ہیں اپنی ہی وہ مفاد پرستیوں میں غرق ہوتے ہیں وہ مردہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے اس لئے اب ان کی بات کر رہے اور باقی رہے بے حس لوگ مردے یعنی وہ میں بتایا کہ مردو سے یہاں کیا مراد ہے اللہ ان کو بیدار کر دے گا یعنی یہ چیز بیدار کر دے گا ان کو لیکن ابھی تو وہ اپنی مفاد پرستیوں کے اوپر قائم میں ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ زمانے کے حالات ان کو مجبور کر دیں گے یہ تھپیڑے کھائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم غلط روی کے اوپر ہیں ہماری روش غلط ہے لیکن اس کے اندر ان کا نقصان بہت ہو جائے گا بیدار وہ کر دے گا لیکن نقصان بہت ہوگا پتہ نہیں کتنی نسلیں تباہ ہو جائیں گی کتنا وقت لگے گا کتنی صدیاں لگیں گی بیدار ہو جائیں گے لیکن اس میں اپنی نسلیں تباہ کر چکے ہوں گے اس لئے وہ آگے کہہ رہا ہے کہ آیت کے آخر میں پھر اسی کے قانون مقافات کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے تو انڈ ریزلٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سے فرار نہیں ہے قانون مقافات کی طرف رجوع ہے ہر انسان کا ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارا ایک قدم اللہ کے قانون مقافات کی طرف بڑھ رہا ہے یہ ہم سالگیرہ مناتے ہیں نیا سال آتا ہے تو ہیپی نیو یئر مناتے ہیں ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہی اصولاً تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے نا کہ جو سال گزرا ہے ہم نے کیا نقصان کیا ہم نے کیا فائدہ اصل کی وہ نہیں ہم دیکھتے ہم خوشیہ منا رہے ہوتے ہیں تو خوشیہ منانا برا نہیں ہے لیکن ریویو کرنا انیلائز کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے سوچے تو سہیں کہ ہم نے جو زندگی کے اتنے سال گزار دی ہیں کیا کھویا اور کیا پایا یہ چیزیں ہیں قرآن کریم اس کی طرف احساس دلاتا ہے اس لیے کہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بس ختم ہو گئے نہیں مرنے کے بعد ہم اپنے ایک ایک عمل کے ذمہ دار ہیں جواب دیں ہیں عمل اچھا ہو یا برا ہم اس کے ذمہ دار ہیں جواب دیں ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کا اچھا یا برا صلح ملنا ہے قرآن کریم کا اصول تمہا تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ